تم اس امارت کا حصہ ہو جو رسولوں کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام دو باپ 19 سے 22 آیات تک اے بھائیو اب تم پردیسی اور مسافر نہیں ہو بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو اور رسولوں اور نبیوں کی اس بنیاد پر تعمیر کیے گئے ہو جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسو ہے اسی میں ساری امارت برابر پیوسطہ ہو کر خداون میں مقدس حیکل بنتی جاتی ہے اور تم بھی اسی میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو اے سب قوموں خداون کی حمد کرو اے سب امتوں اس کی توصیف کرو جماعتی جواب تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو کیونکہ اس کی رحمت ہم پر استوار ہے اور خداون کی وفا ابتک قائم ہے جماعتی جواب تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو موسیقی